کہ کناڑا میں جن لوگوں کے حتیہ ہو رہی ہے وہ پرائیوجیت حتیہ ہے سرکار دوارہ پرائیوجیت کی جا رہی ہے بھارے سرکار دوارہ پرائیوجیت کی جا رہی ہے اور آج کل تو بڑی بڑی عجیب عجیب تصویریں بن رہی ہیں ہمارے نیسے کے بارے میں بڑے سمارٹ نیسے ہیں خوف کس کو کہتے ہیں خوف پیدا کرنا خوف ہوتا کیا ہے اس کے بارے میں نیسے کی تصویر دیکھ لیجئے آپ کو خوف پتا چل جائے گا ہمارے نیسے جادوگر ہیں آپ کو یاد ہوگا ہم نیسے کے بارے میں بہت زیادہ تو نہیں بتانے چاہیں گے لیکن ایک دو گھٹنا بتا دیتے ہیں جب ممریسر میں آپریشن بلو سٹار ہوا تھا تو اس بلو سٹار میں یہ ہمارے جو ورثمان نیسے ہیں وہ بھنڈر والے کے ساتھ تین دن تک رہے تھے سوان وندر میں تین دن تک سردار جی بن کر کے اور وہاں کی ساری فبشا ریپورٹ اپنے انٹیلیجنس ایجنسی کو دے رہے تھے اور اس کے بعد آپریشن بلو سٹار جو کامیاب ہوا اس میں ابھی کے برطمان نیسے کی بہت بڑی بھومی کا تھی اور برطمان نیسے پاکستان میں بھی جاسوس کے روپ میں ورثوں بھی تایا ہے پاکستان میں جاسوس کے روپ میں تو انہیں سے کو ہم سے آپ سے زیادہ جانکاری ہے کہ ڈرگ کا ڈیلنگ کون کر رہا ہے بلیک مانی کا کھے پون پہنچا رہا ہے ہتھیاروں کا کھے پون پہنچا رہا ہے انیس سو تیرانوے میں جو دنگے ہوئے اس میں کون کون شامل تھا اس دنگے میں اس دنگے کے بعد جو سفید پوش ہیں انہوں نے ہتھیاروں کے کھے پھے کے ساتھ کیا کیا بلیک مانی کے ساتھ کیا کیا اور ڈرگ کے ساتھ کیا کیا کر رہے ہیں کوئنسیننس دیکھئے تیرہ ہجار کروڑ کے ڈرگ کی برامدگی ہوتی ہے اور ادھر ممبئی میں کلنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اسی کورلا سے ایک بیکٹیم دلی پہنچتا ہے ڈرگ کی کھیپ لینے کے لیے اور دلی میں وہ گرفتار ہو جاتا ہے تو سب ایچ پر پلان چل رہا ہے اور تب کہتے ہیں کہ گنڈوں کے ساتھ بدماسوں کے ساتھ آتنکوادیوں کے ساتھ مل کر کے اس کا صفائیہ کیسے کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ہمارے دیش میں انیسے مل کر کے کوئی حلہ گلہ نہیں چانتی سے سب کچھ ہو رہا ہے ابھی انیسے صاحب مل کے آئے ہیں پوتن صاحب سے اب آپ سوچئے ابھی کچھ دیر پہلے میں نے ایلن مسک کا ٹویٹ دیکھا ہے ایلن مسک ٹویٹ میں کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے چناب میں برٹین کے ایک سو لیبر پارٹی کے نیتا ایکٹیو ہیں ایک سو لیبر پارٹی کے نیتا اور بھارت میں بھی جو انتراشتی ہے سکتیاں جو ابھی موڈی جی کہہ رہے تھے کہ پچھلے چناب میں انتراشتی ہے سکتیاں لگی بھی تھی بلکل لگی بھی تھی یہی بات تو ہم لوگ موڈی جی کو بتانا چاہ رہے تھے اور تین سال سے موڈی جی کو بتا رہے ہیں لیکن ابھی بھی موڈی جی کی آنکھ نہیں کھلی ہے ابھی بھی سوامیہ سوامی ناثن کو اپنا ایڈوائزر بنائے ہوئے ہیں ان کو پتا نہیں ہے کہ سوامیہ سوامی ناثن کا رشتہ کہاں سے کہاں چل رہا ہے یہ لیبر پارٹی اور امریکہ کی دیموکرٹک پارٹی کے ساتھ رشتہ کیا ہے اور لیبر پارٹی کا میں اگر جکر کر رہا ہوں دیموکرٹک پارٹی کا اگر جکر کر رہا ہوں تو ورلڈ اکنومک فورم کا بھی میں جکر کر رہا ہوں اور ورلڈ اکنومک فورم کا بھی اگر میں جکر کر رہا ہوں تو ڈرگ مافیا کا بھی جکر کر رہا ہوں ہتھیار مافیا کا بھی جکر کر رہا ہوں اور اس کا رشتہ ان سب سے ملتا ہے دیش کے فلم سٹار سے دیش کے کچھ نامی پولیٹیشن سے دیش کے کچھ نامی کورپوریٹ سے دیش کی کچھ نامی بروکرائٹ سے اس سب کے بیچ میں ایک انیو ناصرہ سممند ہے اور اس کی پوری کڑی کو ہمارے اینے سے اب دھیرے دھیرے سمجھنے لگے ہیں لیکن مجھے حیرانی ہے کہ ابھی تک پردھان منتری جی نے اس کڑی کو نہیں توڑا ہے باقی کڑی کو تو پہچان رہے ہیں لیکن اس کڑی کو توڑنے میں ابھی تک ناکامیاب رہے ہیں گیٹس کی کڑی کو توڑنے میں گیٹس اور جیفری ایپسٹین کی کڑی کو توڑنے میں جیفری ایپسٹین اور سلمان خان میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سلمان خان اور جیفری ایپسٹین کی کیا ملاقات ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی لیکن گیٹس اور جیفری ایپسٹین میں ملاقات ہے اور گیٹس کا ممبئی کے فلم سٹار سے سیدھا رشتہ ہے گیٹس جانتا ہے کہ بھارت میں کون انفلونسر ہے کس کو آگے لائے جائے گا اسی لئے گیٹس جب کوبیٹ کے دوران گمراہ کر رہا تھا تو یہ جو ویڈیو تھا یہ کوویڈ کے دوران کا ویڈیو تھا اس وقت بھی یہ یہ پاپی غلط کام ہی کر رہا تھا لوگوں کو ڈرہ رہا تھا دھمکا رہا تھا دوسرے طرح سے ڈرہ رہا تھا دوسرے طرح سے گمراہ کر رہا تھا کوویڈ میں مت آئیے مت آئیے مت آئیے آپ مارے جائیں گے جو سربتہ جھوک تھا آپ تو پیر ریبیوڈ پیپر آ گیا ہے سارے پی آ ریبیوٹ پی پی پر آ رہے ہیں اور اب یہ سارے کا انویسٹیگیسن چل رہا ہے تو اس سے آپ سٹینڈ الون گھٹنا مت سمجھئے لارنس بشنوئی کا سلمان خان کے خلاف موڑچے بندی کرنا چھوٹی گھٹنا نہیں ہے اب ایک اور مہتپورن بات پر آج چرچہ کر لیتے سوشان سنگھ کی موت ہوئی دشا سالیان کی موت ہوئی آج تک پولیس نے کسی کو گرفتار نہیں کیا ہے ممبئی پولیس نے لیکن سلمان خان کے اوپر جو گولی چلی فوراں پکر لیا دو تین دن کے اندر میں پکر لیا پکر کر کے ایک بیکتی کی موت بھی ہو گئی جس کو میں بھی مانتا ہوں کہ ہتیا ہے وہ لیکن کوئی بات نہیں ہے آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو آپ کہتے رہیے کہ وہ سوشائیڈ تھا ان کو پکڑ لیا بابا صدقی کی ہتیا ہوئی تو نہ صرف گناہگار جو ہتیا کرنے والا تھا اسے پکڑا گیا بلکہ اس کے جو کانسپریٹر ہیں انہیں بھی الگ الگ جگہوں سے پکڑ لیا گیا اتنا quick investigation ہوا تھٹا پھٹ سب کو گرفتار کر لیا گیا وہی پولیس وہی intelligence agency کیونکہ سوشاند کے معاملے میں کچھ پتا ہی نہیں چل رہا ہے کیا ہوا دشاستالیان کے معاملے میں کچھ پتا نہیں چل رہا ہے اس آئی ٹی گٹھت ہے دو ست دیر سال بیٹھ گئے کچھ پتا نہیں چل رہا اتنی نرلجتہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلپنا کر سکتے ہیں اس طرح کے نرلج ویبھار کی کسی بھی جانچ agency سے کسی بھی سرکار سے کسی بھی political establishment سے لیکن میں حیران ہوں political establishment کچھ نہیں کر رہا ہے بابا صدقی کے ہتھیاروں کو تورت گرفتار کیا گیا کون planning کر رہا تھا اس کو بھی پکڑ لیا گیا quickly لیکن دشاستالیان کے ساتھ ساتھ سامنے سامنے evidence ہیں ان کے گھر میں evidence موجود ہیں ان کو گرفتار کر کے کبھی پولیس نے پوچھتات نہیں کیا نرلجتہ کی پراکاستہ دیکھئے آج سلمان خان کو ڈر ستا رہا ہے آج سلمان خان کو ڈر ستا نہیں لگا ہے سوشان سنگھ کے موت کا tweet بہت پہلے ہو جاتا ہے دس بجے on record لہرے پر یا outlook کے online پہ امرتیو گھوشیت ہو رہی ہے ڈیڑھ بجے چابی والا چابی کھول کر کے چلا جاتا ہے اندر جھاکنے کی گوشش نہیں کرتا ہے سدھارت پیچھانی بھائیہ کا سب نیچے کر دیتا ہے پولیس کو inform نہیں کرتا ہے جو سیسے کے طرح آئینے کے طرح ساپ ہے ساپ ساپ دکھرا ہے ساپ پانی کی طرح دکھرا ہے کہ وہ ہتیہ ہے براڈ ڈے لائٹ کا مرڈر ہے بروٹل مرڈر ہے اس میں ممبئی پولیس گون سی بی آئی بھی ابھی تک چپی ایس آئی ٹی کی چپی بھابا سدھکی کی جو ہتیہ ہوئی ہے سارے ایکٹیو ہو گئے یا پولیس میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آقا کے موت پر ایکٹیو ہو رہے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی غال میں ہیں ان رشتوں میں پولیس اس سے باہر نہیں کچھ بھی پتا نہیں چلے گا یہ لوگ اس پرکار کا نیریٹیو چلا سکتے ہیں کہ باپ بیٹے نے چھپ با دی کہ سی بی آئی نے دشا سالیان کے کیس کو کلوچ کر دیا ہے جو جھوٹ تھا اور ایک دوسرے دن سی بی آئی نے آ کر کہ کہ صاحب دشا سالیان کے میرے پاس نہیں یہ تو ممبئی پولیس کا ہے لیکن دنیا میں یہ جھوٹ پھیلا دیا کہ دشا سالیان کا ایکشیڈن تھا دشا سالیان کا سوشائیڈ تھا دشا سالیان کی کسی نے ہتیا نہیں کی تھی یہ پھیلا دیا اور سمجھنے والے سمجھ گئے اور اس دیش میں تو ایسے سے لوگ ہیں جو آپ کبھی کہہ دیں گے کہ پسٹیم کو پور تو مان لیں گے تو لوگ ماننے والے جو ہیں وہ ماننے بھی لگے کہ دشا سالیان نے تو سوشائیڈ کر لی اس طرح کا براڈ ڈے لائٹ میں جھوٹ پھیلا کر کے اخواروں کے مادیم سے ٹیلی سادھارن موت ہے اور سوشائیڈ ہے ایک ہٹھا کٹھا آدمی جو اتنا طاقت رکھتا ہو کہ دن میں جا کر سلمان خان کے گھر پر فائرنگ کرتا ہو وہ افساد میں آگیا اور سوشائیڈ کر لیا کہیں سے بھی اپراد کے کسی بھی سرینی سے بھی کون کوئی بھی منوبجیان ہو گیا پڑھائی یہ ہو گیا اور اس نے آتمتیہ کر لی ایسا ممکن نہیں ہے نشجت روپ سے کسٹوڈیل یہ ڈیتھ ہے یہ انکوائری کا بھی شہ ہے یہ جانچ کا بھی شہ ہے اس لیے سلمان خان کر کو اب در ستانے لگا کہ صاحب ہم نے ایک وقتی تو مر گیا کسٹوڈی میں لیکن اس کا بدلہ لے لیا گیا اور کھلیام کہہ رہا ہے لارنس بشنوی کا گینگ کہ ہمارے ساتھی کی ممبئی پولس کسٹوڈی میں ہتیا ہوئی ہے ہم اس کا بدلہ لیں گے اور اس ہتیا میں بابا صدقی کا نام جوڑا جا رہا ہے کیوں جوڑا جا رہا ہے اتحاس کیا ہے جب جب سلمان خان کے اوپر بھی پتی آئی ریش ڈرائیوین کا ماملہ ہو کالے بگ کا ماملہ ہو بابا صدقی چٹان کی طرح کھڑے رہے سہاروک اور سلمان میں دوستی کرانے والے بھی بابا صدقی ہیں تو بابا صدقی یہ خان بردرز کی ایک الگ گینگ چلاتے تھے بابا صدقی کا سمند داؤت سے ہے کہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے سوا آدمی جانتا ہے اس لیے اب سلمان خان کو ڈر ستانے لگا ہے سلمان خان اب کریئیٹیو دماغ تو نہیں لگا پائیں گے سلمان خان کو ڈر پہلے خود کو بچانے کی ہے سرکار نے ان کو سورکشہ دی ہے سرکار ان کو سورکشہ پردان کر رہی ہے میری بھی شب کام نہ ہے سلمان کو کچھ نہیں ہو کیونہ نیٹوک یہ کام نہ کرتی ہے کہ سلمان سوست رہے ایشور انہیں بچائیں لیکن ایشور ان کے کو کرتی کا تو سم بھفتہ انہی سزاد جرور دیں جو انہوں نے پچھلے کچھ برشوں میں کیا ہے ایک اور بات سامنے آ رہی ہے کہ کی کیا بابا صدقی نے سلمان خان کو کبھی بھی کسی بھی روپ میں راجنیتک سندکشن بھی دل بایا تھا جی دل بایا تھا سلمان خان بابا صدقی کے لیے پرچار کرتے تھے اور انہوں نے بابا صدقی کو راجنیتی میں بھی سمرتن کیا تھا اب یہ الگ بھی شہر کے پیسے لے کے کر رہے تھے لیکن بابا صدقی اور سلمان خان میں بہت گہرا رستہ تھا اسی لئے سلمان کو ڈرز عطا رہا ہے کہ جو کوئی بھی ہمارے خلاف ہے جنہوں نے بابا صدقی کی حتیہ کر دی جن کو وائس رینی کی سیکیورٹی ملی گئی تھی تو وہ ہمارے پیچھے بھی جان ہمارا بھی لے سکتے ہیں یہ دہشت ہے یوگ دھیان کرنا پڑے گا اور اپنے کرتی کو صدھار کر کے ٹھیک سے چلنا پڑے گا یہ سب تو خیر بات کی بات ہیں برتمان تو یہ کہ رہا ہے کہ سلمان کا سامراج ختم گیا نمسکار